چودہ دسمبر کو اکشہ کمار کی فلم پیڈ مین چائنہ میں ریلیز ہوئی تھی دوستو آپ کو بتا دے اکشہ کمار کی چائنہ میں ریلیز ہونے والی یہ فلم ٹوالٹ ایک پرم کتھا کے بعد دوسری فلم بنی ٹوالٹ ایک پرم کتھا نے چائنہ میں دو سو کروڑ کا ویوہ سائے کیا تھا لیکن پیڈ مین اب اس سے کافی پیچھے نظر آ رہی ہے شاید چائنہ میں یہ مدہ پسند نہیں کیا گیا کیونکہ وہاں کے جنتہ اس سے پہلے سے اویر نظر آ رہی تھی دوستو آپ کو بتا دے تین دن بیچ جانے کے بعد میں پیڈ مین نے چائنہ کا کالیکشن کافی زیادہ ٹھیک تھاک کیا ان کے فلم نے تین ہی دنوں میں 37.49 کروڑ کی کمائی چائنہ میں کی اب وہ دھیرے دھیرے سو کروڑ کے پاس میں جرور جائے گی اکشہ کی فلم پیڈ مین کو چائنہ کے باکس آفیس پر ایکوامین سے بھیڑنا پڑا یہ بھی کارن مانا جا رہا ہے کہ پیڈ مین جلد ہی جلد گروس پروفٹ زیادہ نہ کر سکی بھارت میں 85 کروڑ کا بزنس کرنے والی فلم پیڈ مین کافی اچھا بیوہسہ ہے ورلڈ وائیڈ 135 کروڑ کا چائنہ کی ریلیس سے پہلے ہی کر چکی تھی چائنہ کے 37 کروڑ اگر اس میں جھوڑ دیں تو فلم ٹولیٹ ایک پریم کا تھا 145 کروڑ کے لمصم بزنس اب ورلڈ وائیڈ کر چکی ہے اس کا بجٹ مہت 26 کروڑ روپے ہے اس لئے یہ فلم سوپر ہٹ تو پہلے ہی کرار دی جا چکی ہے ساتھ ساتھ فلم کا ادیش یہ جو تھا اس میں یہ کامیاب بھی رہی اور پیڈ سے جی اشٹی ہٹانے میں اکشہ کمار کی یہ فلم کامیاب رہی حالانکہ پیڈ مین جیسے فلم کو آسکر کے لیے بھی نومینٹ کیا گیا تھا جو کہ اس فلم کی کافی اچھے کنٹینٹ کو صاف صاف دکھاتا ہے فلم میں اکشہ کمار کے علاوہ رادی کا آپٹے سونم کپور نظر آئی فلم کو آر بار کی نیر نردیشت کیا تھا جبکہ یہ بائیو پک فلم مرگناچلہ منوناتھم کے جیون پر آدھاریت ہے تو دوستو یہ تھا پیڈ مین کا تین دن کا کلیکشن چائنہ کے باکس اوپس پر 37 کروڑ اور اب تک ورلڈ وائیڈ کلیکشن 175 کروڑ روپے تو دوستو آپ کو یہ کلیکشن کی جانکاری کیسی لگی کمنٹ بوکس میں جبور بتائیں سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو تاکہ آنے والی خبر اور اپ ڈیٹ آپ تک پہنچیں سب سے پہلے